السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدوں ومسلین اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کے لئے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ سف سے افضل درود کیا ہے درود بھیجنا یہ بہت ہی بڑا نیک عمل ہے اس کے ذریعہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صحیح الجامع کی 6300 انسٹ نمبر کی روایت ہے جس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل کرتا ہے اس کی دس خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اس کے دس درجات کو بلند کرتا ہے تو یہ درود کا فائدہ ہے اس لئے ہمیں کسرس سے درود بھیجنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو ہمارے تمام مسائل درست رہیں گے تمام معاملات درست رہیں گے اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہمارا کام بندہ چلا جائے گا اور اللہ کی رحمتیں اگر ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گی تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اس لئے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ صف سے افضل درود کیا ہے کعب بن عجرہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر ہم آپ پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں لیکن ہم درود کیسے بھیجیں آپ ذرا بتا دیجئے ہم کو سلام کا طریقہ معلوم ہے لیکن درود کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طریقہ درود بھیجا کرو یہ سب سے افضل درود ہے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ہے ابراہیم اور علیہ وسلم پر اور تو جو ہے قابل تعریف اور بزرگی والا ہے اے رب العالمین تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد پر اہل بیعت پر رحمت نازل فرما جیسے کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل اولاد پر تو یقینا قابل تعریف اور بزرگی والا ہے تو اس درود کو ہمیں کسرس سے پڑھنا چاہیے اور تمام درود کے سیغوں میں یہ سب سے افضل ترین سیغہ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود بھیدنے کی توفیق ادا فرما ہمارے درود السلام کو قبول فرما اور ہم سب لوگوں کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ وعلی نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ